موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا یا ایوہا الذین آمنوا جتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسس ولا یغتب بعدکن بعضا کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید ٹٹولا نہ کرو اور نہ تم کسی کی غیبت کیا کرو ناظرین اس آیت میں جس تیسری چیز سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے وہ غیبت ہے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اسے ناغوار گزرے گا یہ تعریف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یقرہ کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کر اس طرح کہ جب اسے پتا چلے تو اسے ناغوار گزرے گا کہ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو یعنی صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں اگر وہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے جو تونے کہی ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے یعنی دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا یہ بہتان ہے اور اس کے واقعی عیوب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے یہ فعل خواہ سری الفاظ میں ہو یا اشارے و کنائے سے ہو بہر صورت ہر حال میں حرام ہے اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد دونوں صورتوں میں اس کی حرمت ایکساں ہیں دیکھیں غیبت کرنے کی چند صورتیں جو حلال ہیں اس میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ظالم کی شکایت کرنا مظلوم جو ظلم کر رہا ہے مظلوم پر تو اس ظالم کی شکایت کرنا ہر اس شخص سے جو اس ظلم کا دفع کر سکتا ہو جو اس ظلم کو دور کر سکتا ہو جائز ہے اسی طرح اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گیروں کی برائی کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کر سکتے ہیں جائز ہے اسی طرح آپ کو اگر فتوہ پوچھنا ہے کسی مفتی سے تو اس کے لیے سوال کرنے کے لیے آپ کا کسی غلط فعل کو کسی کے غلط فعل کو بیان کرنا ضروری ہے تب تک کہ فتوہ کیسے ملے گا تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ اس کے نقصان سے وہ بچ سکے مثلا راویوں کے بارے میں گواہوں کے اور مسننفین کی کمزوریاں بیان کرنا یہ بالاتفاق جائز نہیں بلکہ یہ تو واجب ہے جب تک کہ آدمی کسی کی برائی یا کسی کی غلطی بیان نہ کرے تب تک کہ لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں مسننفی نام طور سے بڑی بڑی گلتیاں کرتے ہیں کتابوں میں تو اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی شریعت میں غلط کاموں سے غلط تصورات سے بچ سکے اسی طرح ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ کبھی کسی نے رشتے کے تعلق سے آپ سے پوچھ لیا فلا گھر میں مجھے رشتہ کرنا ہے یا فلا شخص کے ساتھ مجھے کاروبار کرنا ہے یا فلا شخص کا مجھے پڑوسی بننا ہے تو اس کے تعلق سے اگر کسی نے آپ سے مشورہ لے لیا تو آپ کو اس کو صحیح صحیح مشورہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ دھوکہ سے غلطی سے محفوظ رہ سکے تو ناظرین یہ چند صورتیں تھی ایک اور آخری بات اسی تعلق سے یہ کہ جب آپ نے کسی کی غیبت کر لی ہے آپ کو ابھی افسوس ہو گیا اپنے گناہ پر اپنی غلطی پر تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سچی پکی اللہ سے توبہ کریں اس کی برائی کو سمجھیں اس سے توبہ کریں سچی پکی بعض مفسرین نے کہا کہ اگر وہ بات جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس تک وہ بات پہنچ گئی ہے تو آپ اس سے بھی معافی مانگ لے اگر نہیں پہنچی ہے تو خاموش رہیں ورنہ اسے آپ بتاؤ گے اسے برا لگے گا بلکہ آپ اللہ سے دعا کرو اور اگر وہ شخص مر گیا ہے وفات پا گیا ہے تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا گناہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مٹا دے تو ناظرین غیبت کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں ناظرین دوسرا موضوع ہے ہمارا عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے کہ ہر چیز کے نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جب کوئی نفع و نقصان ہمیں دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا غلام انی اعلموک کلمات کہ اے میرے بچے میں تمہیں چند کلمات سیکھاؤ گا جو تمہیں فائدہ دیں گے اس میں آپ نے فرمایا تھا لَوِ جِتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَىٰ يَنفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَحَ اللَّهُ لَكَ کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اور اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائے اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیے عقیدے کے تعلق سے کہ چاہے جنات اور انسان مل جائے ساری دنیا کے اگر کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اور صرف اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کو انجام دینے اور برے اعمال سے رکنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں